جو توشہ خانہ ہے یہ آلحمدللہ جو ہمیں ہوں دلاور صاحب ہیں یہ کیس دے ٹو ڈے چلا رہے ہیں اور اتنا موشن سپیڈ کے ساتھ چلا رہے ہیں کہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا پہلے کبھی ہوئے بائیس سی سال میری بھی پرییکٹس ہے فوج دری وقالت میں کرتا رہا ہوں اور کر رہا ہوں میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ کسی ڈریکشن تو کسی ڈریکشن میں بھی نہیں ہے پہلے تو یہ جو ہے یہ بات ہمیں حضم نہیں ہو رہی نہ عوام کو حضم ہو رہی ہے کیس میں اس میں کچھ نہیں ہے کیونکہ جو ڈاکومنٹ جس پہ وہ رلائی کر رہے ہیں جو جو ڈاکومنٹ پہ رلائی کیا جا رہا ہے اس کو اس کی تحید کے لیے جس بندے نے وہ لکھا جس نے بنایا جس ادارے میں چاہے اس کی ایوی ڈینس بھی ضروری ہے تاکہ اس کو پروو کیا جائے کہ یہ ڈاکومنٹ سے یہ ٹرانسیکشن یہ فلان چیز یہ فلان چیز آئی ہے ان کا اس ڈاکومنٹ کی تحید کے لیے اس کی اضافی شہادت ہونی چاہیے جیسے ہم ایک اسٹام لکھتے ہیں اسٹام پہ پہلے جاری کروایا جاتا ہے جاری کرنے والے اسٹام فروش کی شہادت ہوتی ہے اس کے بعد لکھنے والے کی ہوتی ہے پھر گواہان کی ہوتی ہے جن دو فریقین کے درمیان ہو اس میں اس میں وہ ہائی ہاتھ ساری جو چیزیں وہ سائی لینٹ ہیں توشہ خانہ میں ساری سائی لینٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانچ گفٹ لیے ہیں پانچ گفٹوں کی ڈیٹیل انہوں نے نہیں بتائی کہ کون کون چیز لیے پھر اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ اس کی قیمت جو ہے نا قی قیمت کس نے کرنی تھی قیمت جو ہوتی ہے قیمت کو میں جاؤں کسی دکان پر جاؤں کسی میں زبردستی تو نہیں لے سکتا وہ اس ادارے نے وہ اس نے قیمت اس کی منشن کرنی ہوتے کی اتنی ہے اس سے اگر وہ کام میں لے جا تو نہ دیں وہ تو یہ ساری ساری کی چیزیں جو میری اسیسمنٹ اس کے مطابق یہ انہوں نے خود اپنے لیے گڑا کھود لیا ہے خان صاحب تو اپنی پوکت لیں گے جو بھی ہوا لیکن یہ انیس سو سنتاری سے لے کے جو چین چلتی آئی رہی سب نے ل آئے ہیں یہ ایکسپیرینس ہوگا اور آگے جو حکومت آئے گی یا اگر یہ چین چلی عوام نے چاہا پاکستان کی لوگوں نے چاہا تو یہ جو جتنے پیش جنہوں نے گاجریں کھائیں ہیں درد ان کو ضرور ہوگا یہ عظم نہیں تیسی کو نہیں بارل جو اس اس سگاستہ جو خان صاحب کا آج کا اس سگاستہ ہے اس میں ایویڈینس میں کچھ بھی نہیں ہے جتنا چیف ہوا اس میں گوان ہان نے کوئی ایسی چیز صفحہ مثل پر نہیں لائی اور نہ صفحہ مثل پر اس سگاستہ میں کوئی چیز ہے اس میں سزا کے کوئی چانس نہیں ہے دوسرے نمبر پر آج جو یہ سگاستہ ہے کیونکہ میں کاجر صاحب کے سامن لیگل ٹیم کا حصہ یا ایل کا ہم آتے ہیں ہر روز پروسیڈنگ سنکے جو پرائیویٹ کمپلینٹ ہے بیسکلی اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس پرائیویٹ کمپلینٹ میں کچھ نہیں ہے انہوں نے صرف دو اس میں گواہن دیئے ہیں اور کچھ ڈاکومنٹ ایکزیویٹ کروایا ہیں جو پچھلی اس کی ہیرنگ تھی اس ہیرنگ پر انہوں نے اضافی گواہن کے ل نہیں تھی کہ ہمیں ایکسٹرا گواہن دینے جس پر بیس ہوئی خواجہ صاحب نے بیس کی بڑے اچھے ارگومنٹ ہوئے وہ خارج ہو گی اس کے بعد جو انہوں نے دو گواہن دیئے ہیں ایک کا تو لسٹ میں نام ہی نہیں تھا اس کا نام ہی غالب تھا انہوں نے کیونکہ سرسری ایویڈنس پہلے کروائی ہوئی تھی اس کے بعد اب جی کراس اس کا چیف ہوا ہے تو جب سرسری ایویڈنس ہو جاتی ہے پہلے اس کے بعد بیاس ہوتی ہے اس پر ایک کاغنیزنس لیے جاتی ہے اگر یہ سگ ایسا مینٹینیبل تھا نہیں اس کے انہوں نے اس کی تلویگ آرلی ملزم اور وہ سسٹم چلتا ہے آج سچویشن یہ رہی کہ جو انہوں نے ایک چیف ہفنا کروایا ہے دو گواہن کے اس میں چیف ہوا ہے کمپلینٹ کو ہوا ہے تو اس چیف میں بھی کچھ نہیں تھے دونوں جو گواہن تھے وہ اس طرح پڑھائے گئے تھے جیسے پہلی دوسری کے بچوں کو رٹا لگایا لگوایا جاتا ہے اور جو اسی پی کے کاؤنسل تھے انہوں نے اسے پوری طرح لیڈ کرنی کی کوشش کی ہے لیکن الحمدل جو ایوی ڈینس ہوئی ہے ایوی ڈینس آپ اس پہ ہو گئے لیکن